اسلام علیکم میں انا ملی خیزر ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے پچھلے چھ مہینوں سے پانچ مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا ہے اور جولائی اکتوبر میں تقیباً 1.2 بلین ڈالر کا سرپلس آیا ہے کیا بجا ہے اس سرپلس کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ایکسپورٹس اور ایمپورٹس کے درمیان کا گیپ ہے گوڈز کا اس میں تو ورسن ہوئے خراب ہوئے تھوڑا سا اصل چیز جو ہے وہ کوویڈ ہے اور کوویڈ کے ریلیٹڈ جو ٹریول کم ہونا ہے اس سے کرنٹ اکاؤنٹ پر فرق پڑا ہے تقریباً اگر جو ہمارے سے لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو ایئر ٹکٹس خریدتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہوتل بکنگ، ٹریڈٹ کارٹس پنٹ یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو قریباً چار مہینے میں پانچ سو ملین ڈالر کا امپیکٹ آیا ہے جو آپ کا ٹریول کم ہونے سے آئے پھر ریمیٹنسز آپ کی چار مہینے میں تقریباً دو بلین ڈالر سے بڑی ہیں اور ریمیٹنسز میں بھی انفارمل فلو جو کہ لوگ باہر جاتے تھے اور کیش لے کے آتے تھے وہ اب فارمل سیکٹر سے آ رہا ہے پھر انفارمل سیکٹر میں جب ٹریول لوگ کرتے تھے تو یہاں سے ایکشینج کمپنی سے کیش لے کے جاتے تھے وہ کیش کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے تو ایکشینج کمپنیز بھی آ کے سٹیٹ بینک کو بیچ رہی ہیں پھر انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں کوویٹ سے پہلے ساٹھ ڈالر سے اوپر تھی اب تقریباً چونکہ انٹرنیشنل ٹریول کم ہویا ہے چالیس ڈالر پہ آ گئی ہے اس سے ہمارا انپورٹ بل بھی کم ہو رہا ہے تو پاکستان کے لیے ان ارنٹ شیل یہ خوشائن بات ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے ٹریول کم ہونے سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر سرپلس آ رہا ہے اور جیسے ہی کوویٹ کا فیر ختم ہوگا دنیا بھر میں ٹریول شروع ہوگا تو پاکستانی ٹریول بھی کریں گے وہ بھی سپینٹ کریں گے انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آئے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے ڈیفیسٹ میں بدل جائے گا تو ہمیں اس ٹائم کی اپورچنیٹی کو یوز کرتے ہوئے ہماری ایکسپورٹ کی جو ایکسپینشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے اور ریمیٹنسز جو فارمل فلو میں آئی ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے اور کرنسی کو زیادہ اپریشیئٹ نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ اس سے پھر امپورٹ زیادہ بڑھے گی اور ہم زیادہ گروت کی طرف نہیں جا سکیں گے تینکیو